اون میں ہائی کوالٹی انیمیشن بنانے کے لئے جس ایپ کی ہمیں سب سے جہاں جرورت ہوتی ہے اس ایپ کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں تو گائز آج ہم اس اپیسوڈ میں ایپی سپینٹ کو یوز کرنا سیکھیں گے اور اگر آپ سچ میں ہائی کوالٹی میں انیمیشن ویڈیوز فون سے بنانے چاہتے ہیں اور آپ انیمیشن کو لے کا سیریس ہے تو اس ویڈیو کو پوری انڈ تک دیکھنا اور اس ایپ میں بہت سارے فیچرز ہیں تو یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے تو امید کرتا ہوں آپ ویڈیو پوری دیکھیں اور ریکارڈنگ کرنے میں مجھے پتا ہے میری حالت خراب ہونے والی ہے اور یہ ویڈیو ہمیں اسی ریشو میں دیکھنے کو ملے گی اور گائز آپ لوگ اگر ہمارے ٹیلیگرام گروپ میں جوئن ہوں گے تو آپ لوگوں کو پتا ہوں گے میرے اقزام چل رہے ہیں جس کر کے اس ویڈیو میں اتنی ہائی ایڈیٹنگ میں نے نہیں کی ہے جسٹ سیمپل ایڈیٹنگ ہی ہے تو بس سیکھنے پر فوکس کرنا اگر آپ نے ابھی تک گروپ جوئن نہیں کیا تو ٹیلیگرام گروپ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور کومنٹ کے پین میں بھی مل جائے گا اگر آپ لوگ کو اینیمیشن کرتے ٹائم کچھ بھی پرولم آتی ہے تو آپ اس گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں اس گروپ میں اور بھی کافی سارے اینیمیٹرز ہیں جن سے آپ کچھ سیکھ سکتے ہو تو سب سے پہلے ہم اپنا آئی بیس پینٹ ایپ اوپن کر لیتے ہیں ایپ اوپن کرنے کے بعد ہمیں سامنے تین آپشن تکھیں گے مائی گیلری کلیکشن اینڈ آن لائن گیلری تو ہم مائی گیلری پر کلک کریں گے اس کے بعد ہم پلس کے آئیکن پر کلک کریں گے اس کے بعد ہمیں اتنے سارے آپشن آجائیں گے کس ریشو میں ہمیں اپنی ایمیج بنانی ہے جس ریشو میں اپنا ایمیج بنانا چاہتے ہوں وہ چوز کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ایچ ڈی ڈی ڈوکے 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 تک کا بھی آپشن ہے تو ہم سمپلی ایس ڈی پہ ہی کلک کرتے ہیں تو جب ہم ایس ڈی پہ کلک کرتے ہیں کچھ ایسا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم نیچے والے ٹولز کے بارے میں جانیں گے پھر ہم اوپر والے ٹولز کے بارے میں جانیں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ ایک پینسل کا ٹول ہے جس سے ہم کچھ بھی ڈرو کر سکتے ہیں اپنے کینواز میں ڈروئنگ ایریا میں پھر ایریزر کا ٹول آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز انکریز یہاں سے ہوتا ہے اور اس کے بعد اتنے سارے ہمارے پاس پینسل کے آپشن ہوتے ہیں آئی بی سپن میں کافی سارے پینسل ہوتے ہیں آپ بلکل نیچے تک سکرول کر کے دیکھ سکتے ہو کافی یوسفول پینسل ہوتے ہیں جیسے کی آپ نیچے دیکھ سکتے ہو گراسز کے ہیں ٹریز کے اور ٹھارڈ اور فورت آپشن آتا ہے ہمارا کلرنگ تو پھر کلرنگ کے ہاں پہ آپ جو مرجی کلر سیلیکٹ کر سکتے ہو ہم جو کلر ہم نے سیلیکٹ کیا ہے اسے ہم یہاں پہ پیشٹ کر سکتے ہیں فیلال میں نے ریڈ کلر چوز کر لیا اب یہاں پہ آپ کو ہول کر کرنا ہے انٹری پہ کلک کرتے ہی وہ کلر آپ کا یہاں پہ آ جائے گا تو میں نے ایسی کر کے اپنے بہت سارے کلرز بغیرہ سیلیکٹ کیے ہوئے ہیں جو میرے کریکٹر کے ڈریس کا کلر ہے اور ادھر سائیڈ میں نے اپنے سکین کلر بغیرہ رکھے ہوئے ہیں تو ہم اپنے پینکہ کر سکتے ہیں اور اس آپشن پہ کلک کرنے پہ یہ ہمارے سارے ٹولز بغیرہ نیچے چلا جاتے ہیں پھر اس پہ دوبارہ کلک کرنے پہ اوپر آ جاتے ہیں آگے سب سے ایمپورٹنٹ لیئر کا اپشن لیئر پہ کلک کرنے پہ اتنے سارے اپشن سب کے بارے میں ہم ایک اکر کر جانے گے سب سے پہلے پلس کا اکر پہ کلک کرنے پہ نیو لیئر ایڈ ہوں گے اس کے بعد اس سیکنڈ اپشن آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم نے کچھ بھی ڈرو کیا اس پہ کلک کرنے پہ فلپ ہو جاتا ہے وہ مطلعہ رائٹ میں ہوتا ہے تو لیفٹ ہو جاتا ہے اور اس پلس والے آئیکن پہ کلک کرنے کے بعد دوبیلیکیٹ مطلعہ ایک لیئر کا دوبیلیکیٹ لیئر ہو جاتا ہے اور یہ کیمرہ والے آپشن پہ کلک کرنے سے ہم کچھ بھی گیلری سے اپنے ایمیج بغیرہ امپورٹ کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہ بنایا تھا اپنے تھم نیر کے لیے تو اسے ہم امپورٹ کر لیا ہم نے یہا پہ پھر اپنے مرجی سے اس کو زوم کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اگر ہم اسے اکے کرتے ہیں تو یہ ایک طریقہ رف اسکیچ ٹائپ میں بن جائے گا اور اس کے اوپر آپ ٹریس کر سکتے ہیں تو ہم اسے فلال نہیں کرتے ہیں اب یہاں پہ آپ سیکنڈ لائن والی ہم لوگ آپشن کے لیے ہیں کلیئر پہ کلک کرتے ہیں جو ہم نے درو کیا ہوگا وہ کینواز پورا کلیئر ہو جائے گا اس کے لیے آپشن کا اتنا کچھ ہی ہوتا نہیں ہے تو رہنے تو سیکھنا اس کے بعد یہ والا ہے جیسے کہ ہم نے جس کا انوازمٹ ڈروئنگ کیا اسے کر کے اس کو ہم موو کر سکتے ہیں جیسے مرجی آگے پھر وہی فلپ والے آپشن جو ہم نے دیکھا ہوا تھا سیم وہی آپشن ہے اب ڈاؤن رائٹ لائف اب اس کے نیچے والا جو آپشن ہے اس سے مرج سیل ہوتے ہیں دو لیئر آپس میں مرج ہو جاتے ہیں پھر ڈیلیٹ کے آپشن سے لیئر ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اپنے مرجی سے لائکہ انوائٹ اس طریقے کا کر سکتے ہیں اور لیئر کو ہم اپنے نیم بھی دے سکتے ہیں اس اوپشن پہ کلک کر کے اب یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ اس سے کافی سارے فائدہ تھے جیسے وائٹ کلر کلر کرتے ٹائم دیکھتا نہیں ہے وائٹ بیکگراؤنڈ پہ تو آپ یہ ٹرانسپیرنٹ والا بیکگراؤنڈ یوز کر سکتے ہو کافی یوسفول ہے یہ اب آپ کو اس پینسل پہ کلک کر کے سب سے فرسٹ اوپشن ٹرانسپیرنٹ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو بھی آرٹ ورک بنایا ہے اسے جیسے مرجی موو کر سکتے ہو پھر سیکنڈ والے اوپشن سے آپ اس کو اپنے اکورڈنگ جیسے مرجی فٹ بھی کر سکتے ہیں وال پہ فریمز وغیرہ میں پک ارجسٹ کرنے کے لئے اس کا یوس کافی کیا جاتا ہے اور اس کے ہلپ سے بھی آپ پکچر کو جیسے مرجی آڈا ٹیڑا کر سکتے ہو ٹرانسپورم اس کے ہلپ سے آپ بلکل سیدھے ایکس ایکسس پہ آپ کو موو کرنا ہے وائی ایکسس پہ موو کرنا ہے اور زوم آؤٹ زوم ان بھی کر سکتے ہو ہم سیکنڈ اوپشن پہ آتے ہیں میزک وینڈ اس کے ہلپ سے آپ جس ایریا کو سیلیکٹ کرو گے اس کے علاوہ آپ کہیں بھی ڈرو نہیں کر سکتے ہو جیسے کی میں ایسے کر رہا ہوں لائن سے باہر کوئی بھی چیز مطلب نہیں نکل رہی ہے اور آنلی لائن کے اندر ہی جیسے کی آپ باہر کچھ بھی ڈرو نہیں ہوگا آنلی اس سیلیکٹڈ ایریا کے اندر ہی ڈرو ہوگا اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ اوپشن کے فیلٹر تو اس سے آپ اپنے اکارڈنگ جیسے مرجی فیلٹر یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ اس کو اپنے مرجی سے ایڈجیسٹ پہ گرہ بھی کر سکتے ہو کافی سارے فیلٹر آوائلیبل ہوتے ہیں تو اب بڑھتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ ٹول کی ہو جو ہے برش تو آپ جیسے کی میں نے پہلے ہی بتایا تھا کافی سارے برشس آوائلیبل ہیں تو آپ جو مرجی برشس اپنے حساب سے چوز کر کے اس سے ڈرو کر سکتے ہو اب بڑھتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ ٹول کی ہو جو ہے ایریزر ایریزر سے آپ ایریز کر سکتے ہو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے تو آپ زیادہ ٹائم ویشنا کرتے ہیں بڑھتے ہیں اپنے نیکس ٹول کی اور جو ہے سمود سمود ایجز سے آپ کچھ بھی مطلب کافی سمود کر سکتے ہیں اس کا بھی کافی یوز ہوتا ہے آپ دیرے دیرے جیسے یوز کرو گے ویسے آپ سمجھ جاؤ گا اس کا یوز کہاں ہوتا ہے اب بڑھتے ہیں بلر بلر کا یوز بلر کرنے کے لئے کیا جاتا ہے بلر کا کچھ اوبجیکٹ وغیرہ ہم بیگرانڈ بلر کر رہے ہیں وہاں پہ ہمیں کچھ بلر کرنا ہے تو اس کا یوز کیا جا سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جہاں جہاں یہ برش میں یوز کر رہا ہے وہ ایریا بلر ہو جا رہا ہے تو اب بڑھتے ہیں ہم اپنے نیکس ٹول کی اور جو ہے سپیشل برش ہے جس سے آپ اپنے اکورڈن کچھ بھی اوپر نیچے جیسے کر سکتے ہیں جیسے آپ نے کچھ ڈرو کیا جو تھوڑا جو ہے آڑا ڈرہا ہو گیا اس کو آپ اپنے اکورڈن ڈروائنگ میں کریکشن وغیرہ کرنے کیلئے اس کا یوز کیا جاتا ہے تو اب بڑھتے ہیں ہم اپنے نیکس ٹول کی اور جو ہے بکٹ بکٹ ٹول کا اپ bay use بتا یہ ہے کس لے کیا جاتا ہے کالرنگ کیلئے اس کا یوز کیا جاتا ہے ہم اپنے نیکس ٹول کی اور جو تیکسٹ سے آپ کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہو لکھ سکتے ہو اب بڑھتے ہیں ہم اپنے نیکس ٹول کی اور جو ہے فریم تو آپ فریم ٹول کا یوز کر کے اپنے اکورڈنگ جو مرجی فریم ٹائپ بنا سکتے ہیں اس کا موشلی یوز کومک اور مانگا وغیرہ بنانے میں کیا جاتا ہے کیونکہ ایک پیج میں کافی سارے فریمز دکھانے ہوتے ہیں تو اس ٹول کا یوز کیا جاتا ہے تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکس ٹول کی اور جو ہے آئی ڈروپر تو اس کے ہیلپ سے ہم کلر سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو مرجی کلر اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکس ٹول کی اور جو ہے کینوز تو اس کا یوز کر کے آپ اپنے کینوز کو جیسے بھی روٹیر کر سکتے ہو تو اسی کے ساتھ ہمارے سارے ٹولز ختم ہوتے ہیں ہم نے نیچے والے جتنے بھی ٹولز تھے وہ سارے کے بارے میں جان لیا ہے تو گائز یہ ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے تو اوپر والے ٹولز کے بارے میں ہم اپنے نیکسٹ پارک میں دیکھیں گے تو جب تک چینل کو سسکرائب کر لو اور جو دوست ایبیس پینٹ ایک سیکھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ویڈیو جرور شیئر کرنا تو گائز تیل دن بائی ٹیک کیر